ایک مجبوط گھر بنانے کے لیے جروری ہے اس گھر کی فاؤنڈیشن صحیح طریقے سے اور مجبوطی سے بنائی گئی ہو میں نے ایسے بھی گھر دیکھا ہے جہاں وہ فاؤنڈیشن کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرنے کے وجہ سے معمولی سے بارس میں بھی وہ گھر گری ہے نمسکار ساتھیوں میں مکیس آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے گھر کی نیو یعنی فاؤنڈیشن کے بارے میں کیسے ہم اپنے گھر کو مجبوط بنا سکتے ہیں جو فاؤنڈیشن کا کام کرنے کا جو پوریسس ہوتا ہے وہ سبی ایک کے بعد ایک کون سے کام کیا جاتا ہے یہ سبی چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو اگر آپ بھی گھر بنوار رہے ہیں یا فیوچر میں بنانے والے ہیں تو آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کے لاشٹ تک ضرور دیکھیں جس سے کہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ اچھی جانکالی لے کر جائے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا ایک ریکی ویسٹ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے کر لیجئے اس میں کوئی بھی پیسے نہیں لگتے ہیں میں اپنے چینل پر ایسے ہی گھر مکان سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اگر آپ ایسے ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا چاہیے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سبھی گھر کے لیے فاؤنڈیشن سیم نہیں کی جاتی ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے پلوڈ کی سائیڈ اور وہاں پر جو گھر بننے والے ہیں اس پر کتنا لوڈ آنے والا ہے اسی حساب سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ نیو کی گہرائی کتنا رہے گا یا جو فاؤنڈیشن بنے گا وہ کس پرکار سے بنائی جائے گی سب سے پہلے یہاں پر جو کام چل رہا ہے اس کا کچھ بیسک جانکاری میں آپ کو دے دوں دوستو یہاں پر جو گھر بن رہا ہے یہ پچاس گھج میں بن رہا ہے یعنی سارے چار سو اسکوائر فٹ میں یہ گھر بن رہا ہے اور دو منجل گھر یہاں پر بننے والے ہیں نیو کی گہرائی کی بات کرو تو جو پلینتھ لیول آئے گا اس سے پانچ فٹ گہرائی میں اس کی جو نیو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور جو کی سپیسینٹ ہے پانچ فٹ پلینتھ لیول سے نیچے اگر ایک سے تین منجل تک اگر آپ بھی گھر بنا رہے ہیں تو پانچ فٹ تک صحیح ہوتا ہے بسرتے وہاں کی مٹی صحیح ہونی چاہیے تین منجل سے اوپر جاتے ہیں تو پانچ فٹ کی جگہ آپ ساتھ فٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتا ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کس پرکار سے ہمیں فرم نیسن کا کام کروانا ہے تو جیسا کی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں سب سے پہلے جو ادھے روڑے ہیں یعنی جو اینٹ کے ٹکرے ہیں اس کو اچھے طریقے سے توڑ کر اور اس کو سیٹ کیا گیا ہے یعنی جو دھرموس ہوتا ہے جس سے ہم اس کو کوٹ سکتے ہیں اس سے اس کو دوایا گیا ہے جس سے کی مٹی جو ادھر ادھر ہو وہ اچھے سے بیٹھ جائے اور یہ جو ہمارا جو اینٹ کا ٹکرے ہے یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں کونکریٹنگ کرنا دوستو جیسا کیا آپ یہاں پر دیکھیں گے اس میں کونکریٹنگ جو اینٹ کے ٹکڑے ہیں اس کے بعد کیا گیا ہوا ہے اگر بات کریں جو ہیوی بیلڈنگ بنائی جاتی ہیں وہاں پر سٹیل کا جو سڑیا جو ہے اس کا جال بنا کر اور فیڈ نیچے جو ہے لگایا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا کام نہیں ہے کیونکہ یہ دو منجل کا گھر بننے والا ہے تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے صرف جو اینٹ کے ٹکڑے ہیں اس کو توڑ کر اور اس کے اوپر کونکریٹنگ کیا گیا ہے اینٹ کے جو ٹکڑے یہاں پر لگایا گیا ہے اس کے جگہ پر چاہے تو آپ اگرگیٹ جو موٹا بلاتا ہے جو موٹا گٹی آتا ہے جو کہ دو تین نینچ کا ہوتا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس میں کونکریٹنگ کر سکتے ہیں کونکریٹنگ کرنے کے بعد جو کام ہوتا ہے بھی ہوتا ہے بریک ورک کرنا دوستو چاہے تو آپ اپنے حساب سے 27 انچ کا بھی دیوار لگا سکتے ہیں یا 18 کا بھی لگا سکتے ہیں فیلال یہاں پر آپ دیکھیں گے تو نیچے سے 18 انچ کا آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ اوپر جیسے 2.5 فٹ اوپر آنے کے بعد یہ 13 انچ کا کیا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر جیسے اس سے 2 فٹ اور اوپر آتے ہیں تو 9 انچ کا یہ دیوار لگا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر پلنٹ بیم ہمارا دیا گیا ہے اور اس بیم کے بعد پھر بریک ورک کر کے اور پھر یہاں پہ جو ہے ڈی پی سی دیا گیا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ بھی اسی سکوینس میں اگر ایسے ہی کام کروائیں گے تو آپ بہتر جو ہے فاؤنڈیشن بنا پائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الگ الگ گھر کے لیے الگ الگ فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے ابھی آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو فاؤنڈیشن کی بات بتا رہا ہوں یہ کلونی میں جو گھر بنتے ہیں نارمل سا جو گھر بنتا ہے جس پہ بہت زیادہ لوٹ نہیں آتا ہے اس کا ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جو بھی چیزیں میں آپ کو بتایا ہوں یہ سبھی چیزیں سفیسنٹ ہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ اس پرکار سے کام کرتے ہیں تو کوئی بھی دکت نہیں آنے والے ہیں دوستو میں نے جیسا کہ شروع میں ہی میں آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑے سے باریس میں بھی میں نے کلونی میں ایسے گھر دکھے ہیں جو کہ گیرے ہیں اور کئی گھر گیرے ہیں اور اس کا کارن ایک ہی ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر خودائی کچھ جیادہ گہری کرنی پڑے اور یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اور بھی کام آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سبھی جگہ گھر الگ الگ طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گھر اور اس کے لوڑ کے حساب سے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ فاؤنڈیشن کس پرکار سے بنے گا دوستو سب سے ایجی اور آسان طریقہ ہے اگر آپ گھر بنوا رہے ہیں تو آپ اچھے اور انبھاوی مشتری سے کام کروائے یا آپ ایک انجینئر کو ہائر کرے پھول ٹائم کے لیے نہیں تو آپ پارٹ ٹائم کے لیے رکھ لے کس انجینئر کو جو کہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے اور ایک ایک کام آپ کا صحیح اور ایکوریٹ ہوگا تو دوستو مجھے لگتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا اور کیا بڑا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور لکھے گا اور اگلا ویڈیو آپ کس ٹوپک پر چاہتے ہیں وہ بھی مجھے لکھے گا میں آپ سے ملوں گا کسی نئے ویڈیو میں جو کی ایسے ہی گھر مکان سے ریلیٹیڈ ہوگا آپ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھے خوش رہے تھینکیو جائے ہند